اس کا دنیا کے موجودہ دینی اور دنیاوی احلات پر تفسرہ فرمائیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو نفسہ نفسی کا دور ہے جو اس وقت حالات دنیا کے جارہے ہیں آج من کے دنیا جو خدا کو چھوڑ کے ایک دوسری طرف باقی جارہی ہے اس سے دور لگی ہوئی ہے پاکستان میں بھی یہاں بھی ہاتھ جگہ تو ان حالات پر تفسرہ فرمائیے کہ دو طاقتیں ایک درویش کے پاس ایک آدمی آیا تم نے رب کو کیسے پایا تو اس نے کہا جب میں نے پہلے رب کو چھوڑا تھا تو بڑا حیران ہوا پہلے رب کیا کہ کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا ان لوگوں نے حیرس و عوض کو اپنا خدا دا رکھا جب تک آپ اس رب کو نہیں چھوڑیں گے اس رب کو پا لی سکیں لوگ اس رب کی طرف دوڑے ہیں تو بہت کام ہیں جو اس رب کی طرف دوڑتی ہیں اب اکسلیت اس رب کی طرف ہے اور اس رب کی طرف شیطان ہے تو شیطان تو انسان کا عزلی دشمن ہے تو بڑے آسان طریقے سے بڑے پیارے طریقے سے آپس میں لڑا رہے ہیں اور دین سے بیگانہ کا اب یہی ہے کہ لوگ اس رب کو چھوڑیں اس رب کی طرف آئیں رزق تو ان کو ہوئی ملنا اگر آپ شیطانیت میں تب بھی رزق ہوئی کھائیں گے اگر آپ رہمانیت میں چاہتا بھی جو آپ کو کسنا رزق تو ہوئی کھانا ہے تو پھر بجائے شیطانیت کو رہمانیت میں کیوں نہیں آتے آپ جائے آپ کو کھام جائیں گے آپ کا بھی کام نہیں سکھائے یورپ اور امریکہ کی جو موجودہ ترقی ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا جس پیک پہ یہ ترقی پہنچ گئی ہے کیا اس کے بعد بھی ممکن ہے کہ مزید ترقی ہو اور جیسے کہ پہلے ہم بڑھتے رہے ہیں کہ ترقی تفقیق پہ پہنچ گئی ہے تو ڈیپلائنٹ شروع ہو جاتا ہے اس کا جتنی ضرورت تھی اللہ کو اتنی ترقی ہو چکی ہے اب اس سے آگے زیادہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو اللہ کو ضرورت تھی کہ یہ لوگ یہ سیار ایجاد کریں یہ ٹیل فون ایجاد کریں ہاں جی گلے کا رہا سی ہے نظام نے مطلب ہے کہ یہ بہت ضروری سے یہ سینس کا یہ ٹیل فون وغیرہ یہ ساپی بہت ضروری سے یہ اللہ تعالی نے خود کرائے سے لوگ تو کہیں انگریزہ نہیں کیتا ہے یہ اللہ نہیں کرائے سے کیوں اللہ تعالی نے محمدی کی بھی پیجنا سی یہ نظام نہ ہوئے تھے محمدی کی جگہ بھی بیٹھا رہا ہوئے تھا کچھ ساری دنیا اسے پیجنا سی نبیہ کے خاص علاقے اسے پیجنا کسی کس قبیلے کسی قدر کسی قدرتے ہیں محمدی کی پوری دنیا جی پیجنا سی پوری دنیا نے نظام بنایا تھا کہ محمدی حال جگہ جا سکے تو لوگ اس کو آ سکتے ہیں پاس ہماری تو کیا مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا جو ہے وہ انڈ ہونے مطلب ہے اب اس سے اور آگے ترپک ہو نہیں ہے اس سے پہلے تو ہم نے سنایا کہ حضرت محمدی علیہ السلام تشریف لائیں گے حضرت عیسی علیہ السلام بھی آسمان سے تشریف لائیں گے اس کے ساتھ جنگو اجدل ہوگا وہ جو ہے تو یہ ساری سالتیں ان کے لئے ہیں تو پھر قیامت تو ابھی نزدیک نہ ہوئی مطلب اس میں تو ہم نے تو یہ بھی سنایا کہ چالی سال تک حضرت امام میدی علیہ السلام جہاں وہ حکومت کریں گے کسی نے کہا دس سال تک کریں گے کسی نے کہا چالی سال کسی نے کہا دس سال کے درمیان سے تک حکومت کریں گے تو کیا یہ عرصہ جو ہے یہ ہمارے ٹائم فیکٹر کے مطابق ہوگا یا جو اللہ کا نظام ہو اس کے مطابق مطلب یہ جو ہے دس سال کا یا چھلیس سال کا یا اس کے بین بین جو بھی ہوگا یہ اس کے مطابق اللہ کے مطابق انگلینڈ کے دوروں کے مطالق جو خطاب آپ نے فرمایا مجھے اس کی ایک دو پریس ریلیز محصول ہوئی تھی وہ میں نے اپنے اخبار میں لگائے تھے شاہ کیا تھا ان کو اس کے رسپونس میں سپاہے صحابہ کی طرف سے ایک نیویارک میں اور اردو اخبار ہفترودہ شاہیہ ہوتا ہے پاکستان ایکس پریس اس میں ان کا بیان تھا کہ آپ نے اپنے رسالہ روشناس میں کہا ہے کہ نماز روزے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ کہ آپ نے امامہ دی ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے پہلی بات ہے یہ تو میں نے کبھی نہیں کہا کہ نماز روزے کی ضرورت نہیں آج تک یہ ضرور کہتا ہوں کہ ذکر کر پہلی آر سے بہتر ہو جائے گا تو جب نماز پڑے گا تو اور بہتر ہو جائے گا یہ ضرور کہتا ہوں اگر تُو شراب شو پی دے تو نماز نہیں پڑھ سکتا ہے ہاں ذکر وارہ کرے گا سہر یہ تیری شراب شڑھا دے تو نماز کے قابل ہو جائے یہ میں کہتا ہوں یہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ تُو نماز نہ پڑھ اور دوسرا میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آمامہ دی یہ ضرور کہا کہ جس میں یہ نشانیاں ہوں گی کمبر کے اوپر کلمہ ہوگا جسا اوزگر پاک کی پشت کے اوپر تھا امام مہدی کی پشت پر بھی کلمہ ہوگا ہم اس کو امام مہدی سے خواہو کوئی بھی ہو میں ہوں یا تو یا بچہ ہو یا برا ہوں میں یہ کہتا ہوں آج تک کہتا ہوں آگئے ان لوگوں کی اپنی اپنی سمجھیں یہ کیوں امام مہدی سمجھتے ہیں یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں انہیں کیا کیا نشانیاں دیکھیں جس کے وجہ سے امام مہدی سمجھتے ہیں یہ تو ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے میں نے آج تک نہیں کہا اور رو سکتا نہ بھی کہا پوری زندگی میں بھی نہ کہا اگر بھان بھی جانتا بھی نہ کہا مقصد یہ یہ صرف ان کے بغض اصد ہے رہا سوال امام مہدی کو آنا تو ہے ہم میں اسی ہوگا ہاں جو جھوٹا دعویدار ہوگا وہ آخر مظلیل ہوگا جس ہوتے رہے جو میں جانب اللہ ہوگا اگر وہ نہیں کہے گا میں نہیں ہوں اس کو آپ جن میں بند کر دیں گے آخر تو وہی محمدی جو اللہ ایک طرف سے آئے ہیں کیوں جی وہی تو وہی اللہ ایک طرف سے ہے صدر اس میں یہ بھی کمنٹس تھے ان کے طرف سے سپاہ صحابہ کی طرف سے کہ ایک تو یہ امام مہدی کا دعوی کرتے ہیں اور دوسرا بہت زیادہ امیر ہیں امیر ہونا گناہ تو نہیں ہے کہ گناہ ہے نہیں ہم تو نہیں سمیتے کہ گناہ ہے امیر حضرت سمان گلی نہیں تھے اگر ہمارے پاس پیسہ نہ آتا کہ ہم کیسے تمہارے تبلیغ کا کام کرتے ہیں ہمارا زیادہ جو کام کیا ہے نا ایک گاڑیوں نہیں کیا کاریں تھی ہم جگہ جگہ کاروں کے ذریعے گئے پھر اس کے بعد پھر پیسہ ملے پھر ہم جہازوں کے ذریعے کتنا خرچہ ہوتا ہے جہاز بھیار ملکوں میں اسی کام کے لیے اور ہمارا کو بزنس تو نہیں تھا نا وہ اگر امیر بنایا ہے تو ہم خود نہیں بنے اللہ نے بنایا ہے نا ہم تو خود چھوٹ چھاڑ کے جگنوں میں چلے گئے تھے نا اگر امیری کے شوق ہوتا ہے جگنوں میں کیوں جاتے جس کو پیسے کا شوق ہوتا ہے جگنوں میں جاتے ہیں پھر اللہ نے کہا کہ نہیں آپ شہر میں جا ہم نہیں کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے تیرے دینی خدمت کریں اس کی حمزہ میں دار ہیں اگر ہم امیر بنیں تو اللہ کی طرف سے بنیں اللہ خود تو ہم کو پیسے نہیں دیئے نا اپنے بندوں کے ذریعے ہماری سپورٹ کریں نا وہ خود تو ہم کو بوریاں بارک نہیں دے جاتا نا پھر اس کے کچھ بندے تھے جو ہماری سپورٹ کسی نے گاری میں سپورٹ کر دی کسی نے مالی سپورٹ کر دی کسی نے ٹکٹ سپورٹ کر دی اور کوئی اسی طرح مطلب ہے مشن لنگر کے لیے سپورٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پھر ہماری بیلڈنگیں ہمارا بنی مدرسے بن گئے کچھ کھالے والوں میں سپورٹ کر دی وہ مدرسے بننا چکو گئے تو یہ گناہ کی بات نہیں ہے راہ سوال ہم ان کو یہ اعتراض ہے یہ کاروں میں کیوں گونتا ہے کاروں میں گونے کون سا گناہ ان کو یہ لباس کون پہنتا ہے اچھا لباس پہنے میں گناہ کونی ہے یہاں تک لکھاتا ہے خوشبو لگاتا ہے اس کے لئے تھا اتر کیوں لگاتا ہے وہ صورت خود اتر سے بھرے ہوتے ہیں ہمارا پہ اعتراض ہوتا ہے یا ایسا اتر لگاتا ہے اتر لگاتا ہے اتر بھی کونے لگاتا ہے اگر لگاؤں تو آپ کیا گناہ ہے جی ہے شکر سگا مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک نیا فرقہ بنا دیا ہے اس پر دفت رکھیں مطلب میں سب فرقوں کو دعوت دیتا مجھے بتائیں کم سا نیا فرقہ ہیں یہ نیا فرقہ نہیں یہ سب سے پہلے فرقہ ہیں جو ارزل پار کے زمانے میں تھا حضور پار کے زمانے میں سننی بھی کونی تھا آپ کہتے ہیں اہل سنت کوئی حضور پار کے زمانے ملتا ہے اہل سنت جماعت تھی کبھی نہیں ملے گا اہل شیعہ اہل وہابی جو بندی کسی کے نام ملتا ہے حضور پار کے زمانے میں صرف ملتا ہے امت قرآن نمہ اہل سنت کا نام نہیں ہے امت کا نام ہے سنت کا نام ہے قرآن نمہ نہیں امت کا نام ہے اور امت کے لئے حضور پار نے فرمایے امتی وہ جس میں نور ہو یہ تو ہے جس میں نور ہے وہ امتی ہے کہ پھر جس میں نور نور تھا وہ امتی تھے نا تو نور نکلتا گیا تو سنی شیعہ بابی بنتا گیا بتاؤ یہ پہلے فرقہ ہے اب بھی تمہارے اندر نور آ جائے نہ سنی نہ شیعہ نہ بابی امتی ہو تمہارا یارس یہ نیا فرقہ نہیں ہے یہ پہلے ہی فرقہ چلاتا اب یہ کہتے ہیں یہ ذکر کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں جو نماز پڑھنے والے وہ تو پڑی رہے ہیں نماز پڑھنے والے تھے رہا سوال حضور پاک کے زمانے میں یارہ سال کے بعد نماز اتری تھی پہلے کیا کرتے رہے ہیں یہyi ذکریت تھی پھر جب نماز اتری تھا یہ ایسی نماز نہیں وہاں نماز ان کے دلوں میں گئی وہ ان کو نماز حقیقت ملی آج یہ بھی اللہ یارہ سال بعد ہی یہ نماز پڑھنا شروع ہوگے تو ہوئی نمال حقیقت ہوگی نا کیوں اور نہیں اللہ اللہ سے چلو گناہ سے نفت ہوگی نا اور نہیں چلو اللہ سے محبت ہوگی نا اور سکتا ہے یہ محبت یہ بخشش کا باعث بنیش یہ نیا فرقہ نہیں نیا فرقہ تب ہوتا ہے ہم کہاں نمالی در نہیں در پر رکو وہی رکو سجدہ جو ہے اہل سنت کا وہی رکو سجدہ نماز کبھی ہمیں کہا صرف ہم کہا تھا ایک خالی دل ٹک ٹک کر رہے اے اللہ اللہ ملا گیا بس اگر تیرا دل اللہ اللہ ملا گیا میں تیسے بات دیں اتراز ہی نہیں کروں گا پس ٹھیک اگر نہیں کرتا میں یہ تو کہوں گا اگر نماز پڑھتا ساتھ یہ بھی کر لے اگر نہیں پڑھتا چاہا پھر بھی یہ کرنا تاکہ تیری نماز کچھ کفارت ہو جائے میں نہیں پڑھتا تب ہی کفارت ہو جائے تو نماز نہیں پڑھتا گناہ لکھا جاتا اللہ 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 کرتا صحاب لکھا جائے گا وہ سکتا ہے صحاب زیادہ ہو جائے تو تب کہانا کسرت سے ذکر کر کسیرہ نہ ہوا کسیرہ جتنا زیادہ کسیرے کرتے ہیں اس کے ذکر کے علاوہ ہمارا کونسی بات ہے جو میرا حفر کا بتاتی ہے مختلف فرقوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ کہیں کتابوں میں نہیں ملتی یہ صحیح کہتے ہیں اور یہ شریعت سے ہڑ کر بھی ہیں یہ صحیح کہتے ہیں اس پر دفتہ بھی یہ صحیح کہتے ہیں یہ حضرت ابو حریرہ نے فرمایا تھا مجھے حضور پاک سے دو علم آسوی ایک تم کو بتا دیا دوسرا بتاؤں تم بجھے قتل کر دو یہ حدیث ہے اس کا مطلب ہے وہ شریعت سے ہڑ کری تھا تب ہی وہ قتل کر دیتے ہیں اگر شریعت میں یہ حدیث قتل کیوں کرتے ہیں صرف یہ تھا تو وہ جو باتیں ہیں شریعت کی ان کی یہ قرآن حدیث ہے یہ جو باتیں ہیں یہ سینہ بے سینہ یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں یہ سینے بے سینے کہنا ہے وہ عام لوگ کے لیے یہ خاص لوگ کے لیے اس سے موسیٰ بنتا ہے اس سے خضر بنتا ہے نہیں سمجھے موسیٰ بھی سید خضر بھی سید دونوں کو اٹھا نہیں سکتے دونوں میں تظار ہیں اختلاف زبردست ہے اختلاف زبردست ہے لیکن دونوں سید ہیں شریعت بھی سید تو طریقت بھی سید ہے یہ سینے گائے لوگ ہیں اس کے لئے حضور پاک نے فرمایا مجھے تین علماء سکتے ہیں ایک عام کے لیے وہ شریعت ایک خاص کے لیے ولیوں کے لیے ایک میرے لیے وہ ان کے لیے یہ علم ہے اور واقعی وہ سے کتابوں میں نہیں ہیں لیکن کتابوں میں ان کے اشارتوں ملتے ہیں موسیٰ خضر کا اشارتوں ملتا ہے بالکل بالکل صحیح ذکر ہے اشارتوں ملتا ہے اورتے بیٹھتے ذکر کر یہ تو اشارتوں ملتا ہے ہر وقت کر یہ بھی اشارتوں ملتا ہے سوتوں میں بھی کر خریدو خور میں بھی کر جیسا نماز کا ہے نماز پڑھ یہ نہیں لگا ہے اس طرح پڑھنا اس طرح پڑھنا آگے ہم کو سکھایا ہے کسی طرح ذکر سوتے میں بھی کر پھر اس کا آپ سکھاتے ہیں کہ سوتے میں کیسے ہوگا مغریدو خور میں کیسے ہوگا تفصیلات وہ تفصیلات فرمتاتے ہیں یہ ہم کو سینہ ملے نا تو واقعی کتاب میں اس کے اشارے ہیں لیکن کتابوں میں یہ علم نہیں اگر یہ علم ہم کو ملتا ہے حضور پا کسی میں مبارک سپسے اس علم کے لئے سفید کاؤں اس علم کے لئے سفید سینہ کر لو یہ علم آسل ہو جائے گا ہر آدم سفید سینہ نہیں کر سکتا ہے اس وجہ ہر آدم اس کو پانس